اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز سامائن ابھی چند روز قبل ہو یعنی کہ ایک جنوری سے ہم نے حضور سمسل اولیہ کورسوں کی نسبت سے سیرت سمسل اولیہ کا مختصر سوانہ حیات پیس کی تھی اس کی کامیابی یہ رہی کہ لوگوں نے اسے بہت زیادہ سنا سمجھا اور بعض ایسے بھی لوگ ہیں جنہیں ان کی زندگی پر تمام باتیں یاد ہو گئی اللہ کا شکر ہے اور ہم نے اس پر حضور سمسل اولیہ حضور سمسل اولیہ حضور سمسل اولیہ حیات پر دیئے گئے تھے اس پر تمام لوگوں نے جوابات دیئے چند ایک کو چھوڑ کر تمام جوابات درست رہے یہاں تک کہ سوچا جاتا ہے کہ ایکیس میں سے کوئیسی کا بیس سوال سہی آئے کسی کا ٹھرہ آئے کم بیس ہوتا رہتا ہے لیکن یہاں ایسا ہوا کہ صرف ایک سکسوں کا دو جواب گلت رہا اور انہی جواب سہی باقی تمام لوگوں کے ہینڈریڈ پرسنٹ یعنی مکمل ایک کس سوال درست رہے جواب درست رہے یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور سمسل اولیہ کی صیرت کو بہت گوھر سے لوگوں نے سنا سمجھا اور اپنے آپ میں رکھا اور جب اس کا جواب دے سکے اسی وقت تو ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ آہندہ جو ہے اس کے متعلق ہم باتیں کرتے رہیں گے اور چند دن قبل ہوئے جو ایک اعلان کیا گیا تھا کہ عقیدہ کیا ہوتا ہے اور توہم پرستی کیا ہوتی ہے بعض مقامات پر جو ہے عقیدے کے نام پر توہم پرستی پھیلائی جاتی ہے ہمیں پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ عقیدہ اور توہم پرستی میں فرق ہو کیا ہے ہمیں اگر یہ نہ پتا ہو کہ عقیدہ کیا ہے اور توہم پرستی کیا ہے تو ہم کیا کہیں گے ہمیں کہنا ضروری ہے ہمیں بتانا بھی ضروری ہے عقیدہ آج کل یہ بتایا جاتا ہے کہ پیران اعظام بارگاہ پیران اعظام میں اگر ہم موجود ہیں پیر چاہے جو بھی حرکت کرتا ہو خلاف شراب ہی اگر نظر آئے تو ہم انہیں کچھ نہیں کہہ سکتے اور یہ عقیدہ بنا دیا جاتا ہے بلکہ یہ توہم پرستی ہے کسی کو کوئی تقلیب آ گئی تو وہ اس کی طرف سے ہو گئی ہے اس کی طرف سے ہو گئی یعنی اللہ کی طرف سے جو ہم نے ایمان لایا اچھی بری تقدیر پر کیا ہم اس پر قائم نہیں ہیں کہ یہ ضروری نہیں کہ ہم اللہ پر کامل ایمان رکھے اللہ نے ہمیں انبیاء اکرام کے ذریعے پھر اس کے بعد صحابہ اکرام آئمہ اکرام اولیاء اکرام کے ذریعے ہدایت کے راستے کھولتے رہا اس کے باوجود ہم نے تو ہم پرستی کو اپنایا ہم بھول گئے کہ اللہ نے ہمیں کیا سکھایا ہے اور انبیاء اکرام نے کیا سکھایا اس کے بعد صحابہ اکرام آئمہ اکرام نے کیا سکھایا اس کے بعد جو ہے اولیاء اکرام نے ہمیں کیا سکھایا بھول گئے آج تو یہ حد ہو گئی کہ مزارات اولیاء پر تو ہم پرستی اس قدر عام کرتے چلے گئے کہ لوگ انہیں عقیدہ سمجھ بیٹھے اگر وہاں پر چادر چڑھانا ہے اور اگر نہ چڑھا سکے تو اس کا مطلب بزرگو ناراض ہو گئے یہ عقیدہ فیل آیا گیا اور لوگ جو ہے وہاں پر جاتے ہیں منت کرتے ہیں منت کرے کہ بزرگو کی بارگاہ میں عرضی رکھتے ہیں کہ بزرگو آپ کی دعاوں کے تو فیل ہم معاملات میں پریسان ہیں آپ جو ہے دعا بارگاہ خدا وند و کریم میں دعا کیجئے ہمارے طرف سے وسیلہ بن جائیے کہ ہماری یہ مصیبت یہ پریسانی دور ہو جائے اور یقیناً ان کی بارگاہ میں عرض کرنے سے دور ہو جاتی ہے اور اس کے بعد کوئی اس کی پورا نہیں کر سکتا اپنی بات کو تو بزرگو ناراض ہوتے اور انہیں مصیبت میں مصیبت ڈالنے لگتے ہیں تو یہ گلت ہے یہ توہم پرستی ہے جو دینے کے لیے بیٹھائے تم اسے دو یا مت دو اس سے اس کو کوئی مطلب اور سروکار نہیں ہوتا یہ یاد رکھے اور ہم نے یہ کبھی گوھر نہیں کیا کہ بزرگان دین اولیاء اللہ کی بارگاہ سے ہمیں ادایت ملتی ہے ہمیں بھیک ملتی ہے ہمیں عزت ملتی ہے سہرت ملتی ہے تمام چیزیں بزرگان دین اولیاء اللہ کی بارگاہ سے ہمیں ملتی ہے مگر ہم نے کیا سمجھا کہ ہم انہیں دے تو ملتی ہے یہ الگ چیزیں ہیں کہ کہیں اگر ہم جاتے ہیں کذیب کے مہمان بن کر گئے اور وہاں جا کر ہم توفہ طائف لے کر جاتے ہیں تو یہ ہمارا اپنا اخلاق ہوتا ہے ہمارا کردار ہوا کرتا ہے اسی طریقے سے ہم بارگاہ علیہ میں بھی اگر پہنچتے تو کچھ نظروں کے لیے پھول ہے چادر ہے جس کی جتنی استطاعت ہے اس استطاعت کے مطابق اگر وہاں پر پیس کرتا ہے تو یہ اس کی محبت ہے اور اس کا اپنا اخلاق ہے ورنہ صاحب درگاہ جو ہوا کرتے ہیں وہ کسی تک کچھ مانگتے نہیں ہیں آج تا اتنی حد ہو گئی اتنی زیادہ حد ہو گئی کہ کوئی وقت کوئی مرید اپنی پیر کی بارگاہ میں کچھ دن تک کہادر نہیں ہو سکا تو کوئی دوسرا مرید ملتا ہے تو اس سے یہ کہتا ہے کہ کہ تُو یہ پریسانی میں مبتلا رہے گا کیونکہ تُو نے اتنے دن پیر کی بارگاہ میں نہیں آیا تجھے یہ پریسانی آئے گی اب جب ہم ازان پانچ وقت تو ہوا کرتی ہے پانچ وقت تو ازان ہونے کے بعد اللہ کا بلاوہ آنے کے بعد ہم مسجدوں میں نہیں جاتے کیونکہ اللہ جو ہمارے رزق کو روک دیتا ہے کہ ہمارے لیے ہوا کو بنا کر دیتا ہے کہ انہیں جو ہے ساسے مطلن دے یا ہمیں ہمارے جسم سے طاقت چھین لیتا ہے نہیں وہ دینے والا ہے اور وہ دیتا رہے گا اس میں کبھی روک نہیں ہوگی تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ایک بزرگوں کی بات کر رہے ہیں کہ ایک بزرگوں جو ہے ہمیں پرسانی میں ڈال سکتے ہیں ہمارے مصیبتوں کا روک مصیبتیں ڈال سکتے ہیں بڑے بڑی چیزوں میں روک سکتے ہیں اور صرف یہ وجہ کہ ہم جو ہے ایک ہفتی میں ایک ان کے پاس نہیں پہنچے ایک مرتبہ حاضری ہو رہی ہتی ہے تو ہم اللہ کی بارگاہ میں نہیں جاتے تو ہمارے słات کے حالات ہونا چاہیے ہمیں افسوس ہونا چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں مسجدوں میں نہیں جاتے ہیں نمازیں نہیں پڑھتے ہیں تو ہمیں تکلیف ہونا چاہیے لیکن جب نہیں ہوتی اور کوئی یہ آ کر نہیں کہتا کہ تم نے جو ہے ہفتے بھر میں کسی وقت تو مسجد میں نظر نہیں ہے اب اللہ تم سے ناراض ہو جائے گا اور یہ تکلیف ہوگی مگر یہ ہوتا ہے اللہ سے رابطہ کرنے کا ذریعہ اللہ نے بتایا کہ اگر مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہو تو یہ مسجدوں میں آؤ نمازیں پڑھو نماز جب پڑھو گے تو اللہ کے روبرو ہوگے وہ تمہارے روبرو ہوگا اور تم میرے روبرو ہوگے یہ عام سی بات ہے اور تمام اولیاء اکرام نے بھی ہمیں بتایا اور صحابہ اکرام نے بتایا امبیاء اکرام سے بھی ثابت ہوا کہ اللہ سے ملنے کا اور اس کی قربت حاصل کرنے کا ایک آسان سا ذریعہ ہے نماز مگر ہم نے اس نماز کو نہیں سمجھا ہم نے اپنی بات کو فیلانے اور بڑھانے کے لیے اپنی باتیں کی درگاؤں پہ جانا چاہیے یہ میرا اپنا عقید ہے درگاؤں صاحبہ درگاؤں سے محبت رکھو انہیں ان سے فیض حاصل کرنا ہر مومن مرد و عورت پر ہوتا ہے کہ انہیں ملتا ہے فیض ہمیں بھی ملتا ہے تمہیں بھی ملے گا سب کو ملے گا مگر اس کا یہ مطلب نہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس کی جگہ تو ہم پرستی پھیلائے اور جو ہمارے مطلب کا ہو اس کو عام کرتے ہوئے چلے یہ غلط بات ہے اسے یاد رکھنا چاہیے ہم نے کبھی اس پر گوھر نہیں کیا آج تو میں نے کہیں جادہ دور کی بات نہیں کرتا ہوں کہ میرے اپنے کچھ لوگ ہیں آپ نے جانتے ہیں میں چاہو تو نام بھی لے سکتا ہوں نے تو نام لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن اس بات کو عام طریقے سے لوگ جانتے ہیں کہ ایک بزرگوں دنیا سے پردہ کر گئے لیکن اس بزرگوں کے پاس قریبی میں جو لوگ ان کے ہے آج جو اپنا کرابتدار بتاتے ان کا تو وہ لوگ کا کہنا ایسا ہوتا ہے کہ بزرگوں جو ہے ہمارے یہاں پہ فاتحہ کرنے کے لیے آتے ہیں فاتحہ کر کے جاتے ہیں بزرگوں جو ہے ہمارے ساتھ ڈال پر چائے بیٹھ کر پیتے ہیں اگر کوئی دور ہے اور گفتبو کرنا ہے تو بزرگوں سے ان کی کفروں پر موبائل کو چالو کر کے رکھ دیا جاتا ہے اور وہ ان سے باتیں کیا کرتے ہیں یہ تو ہم پرستی پھیلانے یہ عقیدہ نہیں ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا اولیہ اللہ کو اگر کسی سے بات کرنا ہے تو وہ فورا ڈیریک بات کر سکتے ہیں وہاں حاضر ہو سکتے ہیں انہیں علامی صورت میں بھی اپنی پیغام کو دے سکتے ہیں مگر یہ کون تھی بات ہو گئی کہ وہاں پر جو ہے وہ چلتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ کبھی روتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ایک مرید میرا دو افتوں سے نہیں آیا یہاں پر حاضری نہیں دیا تو انہیں تکلیف ہو گئی جا زائرین آتے جاتے ہیں لوگ آتے جاتے رہیں گے لوگ تو اب بہت اپنے اپنے مسائل 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 میں پریسان ہوتے ہیں مصیبتوں میں رہتے ہیں پریسان وہ اپنی جگہ ہے اور رجوع ہونا چاہیے درگاہ پر اگر تم جانا چاہتے ہیں جانا چاہیے لیکن کس طریقے سے ایسی تو ہم پرستی کو پھیلاتے ہوئے نہیں بلکہ حق کے ساتھ پہنچو تم اس بارگاہ میں پہنچو گے تمہیں اللہ یاد آئے گا کیونکہ اولیاء اکرام کے سامنے بیٹھنے سے اللہ یاد آتا ہے اور ایسی جگہ بیٹھنا چاہیے ہم درگاہ میں جب جاتے ہیں تو یقینا ہم کوئی اور فضول باتیں نہیں کریں گے بلکہ ہم ایسی بات کریں گے جو اللہ کے لیے ہو وہاں تلاوت کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کرتا نہ تو مناقب کے علاوہ کچھ نہیں پڑتا درگاہ کے اندر اکثر ایسی باتیں نہیں ہوا کرتی اور جو لوگ کرتے ہیں دنیاوی باتیں یا دنیاوی مطلب کے ساتھ جاتے ہیں تو یہ بدعقیدہ لوگ ہیں یہ تو ہم پرستی کو فیلانے والے لوگ ہیں ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے درگاہ سے محبت رکھو درگاہ پہ پھول چادر سرنی ایسے تمام چیزیں چڑھاؤ کیونکہ یہ سرنی چڑھانے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی ایک بند محبت کرنے والا اپنے ولی کی بارگاہ میں پہنچتا ہے وہاں سرنی نیاز نظر کرتا ہے تو وہاں پر بیٹھے ہوئے جو بھوکے پیاسے لوگ ہوا کرتے ہیں جن کا کوئی یار مددگار نہیں یہ انہیں وہ چیزیں پہنچتی ہیں اور ان کا پیڑ ورتا ہے اولیہ اللہ کبروں میں جاننے کے بعد بھی لوگوں کو کھلاتے ہیں یہ اس کا طریقہ رہے اور کھلاتے رہیں گے چاہے کوئی چڑھائے نہ چڑھائے کوئی سرنی پیس کرے نہ کرے کوئی چادر پیس کرے نہ کرے کوئی بھول چڑھائے نہ چڑھائے تب بھی ان کا فیض جاری وہ ساری رہے گا لوگوں کو ریسک پہنچاتے رہے گے جس طریقے سے وہ دنیا میں ظاہر باہیات تھے تب جس طریقے سے لوگوں کی کفالت کیا کرتے تھے دنیا سے جانے کے بعد وہ اپنی کفالت کو عام رکھتے ہیں اور اسی طریقے سے ہوتا ہے بلکہ زیادہ فیض حاصل ہوتا ہے جب دنیا سے کوئی ولی دنیا سے پردہ کر جاتا ہے تو اس کے ولایت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور وہ اپنے فیض لٹانے لگ جاتا ہے ہر خاص وعام کے لئے فیض ہو جاتا ہے اور ہر کوئی آنے جانے والا فیض پاتا ہے اور فیض پاتا رہے گا قیامت کے صبح تک اور یہ اللہ کا فیض جاری رہے گا لیکن ایسی بدعقیدہ باتیں تو ہم پرستی والی باتیں کہ پیر نے یہ کہہ دیا اور تیرا یہ ہو گیا تو یہ غلط ہے پیر کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے لیکن کب کیسے یہ چیز کو سمجھنا ہے ہم نے تو بہت ساری ہمیں اللہ تعالی نے فرمایا کلام پاک کے ذریعے تو ہم نے اس کے نافرمان ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمیں حدیث کے ذریعے ہم تک پہنچا مگر ہم اس کے نافرمان ہوئے تو کیا اللہ اور اس کا رسول ہم سے ناراض نہیں کیا ناراض نہیں ہوں گے کیا میدان محسر میں وہ ہم سے مو نہیں موڑیں گے موڑ سکتے ہیں جب تمہارا اپنا عقیدہ یہ ہے کہ اولیاء اللہ نے تم سے کوئی بات کہی اور تم نے اس کو پورا نہ کیا تو وہ تم سے ناراض ہو گئے موڑ دیا اب تمہارا کہیں بھلا نہیں ہوگا تو اللہ کا فرمان کلام پاک کو اگر تم نافرمانی کرتے ہو تو یہ دن تمہیں وہاں بھی دیکھنا ہوگا رسول اللہ کا فرمان جب تم تک پہنچا ہے اور تم اس کے منکر ہوئے تو یقیناً تمہیں اس کا افسوس ہونا چاہیے اولیاء اللہ کا بھی کہنا جو کچھ ہے وہ حدیث و قرآن کے مطابق ہوا کرتا ہے اور اسے اس کے بھی فرما برداری کرنا چاہیے کیونکہ وہ تمہارے حق میں بہتر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ خود کلام فاق میں فرماتا ہے کہ یائیو اللہذین آمنو تقل اللہ وقنو ما صادقین کہ ایمان والو اللہ سے کھاکھاو کرو ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اسی لیے کہ وہ تمہیں سچے رب کی طرف بھیجتے ہیں سچے نبی کی طرف بھیجتے ہیں اور سچی باتیں تم تک پہنچاتے ہیں اور جو تیج و زندگی بھر نہیں کرتے رہے آج ان کے پردہ کرنے کے بعد ان کے ماننے جاننے والے لوگوں نے ان کے نام سے وہ نزبت دی ایک واقعہ میں نے اس سے کب لفیس کیا تھا کہ زندگی بھر یہ حال بھرنے والے اور وہ اولیاء اللہ کے اپنے اوپر سواری لانے والے لوگوں کی مخالفت کی تھی اور آج انہی کے نام پر انہی کے یہاں پر انہی کے مزار کے پاس بیٹھ کر انہیں کے آستانے کے اندر لوگ یہ کام کر رہے ہیں یہ حضور سمسل اولیاء کا سیوہ نہیں تھا حضور سمسل اولیاء نے یہاں تک بتایا ہے کہ یہ ایسا کہیں کوئی معاملات نہیں ہوا کرتے کوئی بھی حضور کو دنیا سے جاننے کے بعد دنیا بھر کے لوگوں کو فیض پہنچاتے ہیں مگر کسی کے اوپر سواری نہیں کرتے کسی کو حال بھی نہیں آتے اور آج افسوس کی بات یہ ہے کہ چند ایسے لوگ مالے گاؤں کے اندر موجود ہیں جن پر خود حضور سمسل اولیاء کا حال آتا ہے ماذا اللہ العظیم حضور سمسل اولیاء اس کے منکر تھے اس کے مخالفت کیا کرتے تھے مزمت کرتے تھے اور حضور سمسل اولیاء کا ہر چاہنے والا ہر ماننے والا ہر مرید و خلیفہ اس کی مزمت کرتا ہے اور اگر جو مزمت نہ کرتا ہو اور جو اس کے ساتھ چلتا ہو جس کا ایسا عقیدہ ہے کہ حال بھرنا چاہیے حال آتا ہے حضور سمسل اولیاء کسی پر سوار ہوتے ہیں تو یہ چیز غلط ہے اور وہ حضور سمسل اولیاء سے محبت ہی نہیں رکھتا اس کو حضور سمسل اولیاء سے کوئی نزبت نہیں ہے یہ یاد رہے اسی طریقے سے ہم آپ کے پاس آتے جاتے رہیں گے اسی ذریعہ اور نیٹورک کے ذریعے یعنی یوٹیوب چینل خانکہ سمسل پر آپ سے ملتے رہیں گے اور اسی کے ساتھ کچھ باتیں لوگوں نے پیس کی تھی کہ روحانی علاج جو گھرے لو ہوا کرتا ہے اکثر رات دو بجے تین بجے بچے چھوک کر اٹھ جاتے ہیں پریسانی میں مفتلہ ہو جاتے ہیں کسی پہ کوئی آسے بھی معاملات نظر آتے ہیں لوگ ادھر سے ادھر بھٹکتے ہیں آمیلین کی تلاس کرتے ہیں مگر کوئی آمیلین ملتے نہیں اور اگر کوئی ملتے بھی ہے تو معاذہ بہت زیادہ مانگتے ہیں اور گریب اگر یہ نہ کر سکے تو کیا کرنا چاہیے ایسی باتیں مجھ تک کا کل پہنچی یعنی کل بولے تو جو گزرا ہوا کل ہے سنیچر کا روز تھا تو اس دن مجھ تک کا پہنچی اور میں اس پر ارادہ کیا کہ میں روز ہفتے میں کم سے کم ایک مرتبہ آپ لوگوں کو سامنے اسی نیٹورکوں کے ذریعے پیس ہوں گا پہنچوں گا اور یہ بتاؤں گا کہ اگر کبھی ایسا کہیں کچھ ہو تو آپ کو اپنے ہی گھر میں کیا کرنا چاہیے کیونکہ اللہ نے ہمیں ہدایت کی کتاب نازل کی ہم پر نازل ہوئی اور ہمیں ملی ہم ہدایت کی کتاب پڑھتے ہیں یعنی کلام پاک پڑھتے ہیں لیکن اسی کتاب حدہ کو جو ہے کتاب شفا بھی کہا جاتا ہے یعنی کلام پاک شفا کے لیے بھی ہے اور یہ تمام عالم میں جتنے بھی انسان اتارے گئے جانور اتارے گئے جتنی بھی اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا یہ تمام کے لیے ہدایت کے ساتھ ساتھ شفا بھی ہے تو ہم اسی سے شفا کو تلاس کریں گے اور ہمیں اپنے گھروں میں ہی علاج کریں گے کیونکہ اگر ہم الحمد و شریف اگر پڑھتے ہیں تو اس سے بھی کافی شفا ملتی ہے اور کون کون سی چیز میں کتنی بار اور کس طریقے سے الحمد و شریف یا دیگر صورتیں پڑھنا ہے یہ ہم دیرے دیرے بتاتے رہیں گے انشاءاللہ اب بوت کے روز رات میں اسی جگہ پر جہاں پار بیٹھے ہیں اسی جگہ سے ہم لوگ ہر اپتہ بوت کے روز یوٹیوب چینل کھانکہ شمسیہ پر آپ کو پیس کریں گے روحانی علاج اور اتوار کے روز عقیدہ اور توہم پرستی کے انوان پر ہم آپ سے بات کرتے رہیں گے عقیدہ اور توہم پرستی پر ہم اور بھی چیزیں جو قرآن و حدیث کی روزنی سے ہمیں ملے گی آپ تک پیس کرتے رہیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ یہ لوگ غلط راستہ دکھا رہے ہیں غلط رہبری کر رہے ہیں ان سے بچے اور لوگوں کو بھی بچائیں اور اپنے گھر میں سیفٹی اور حفاظت کے لیے قرآنی آیات کا زیادہ سے زیادہ کلام پارک کی تلاوت کرے قرآنی آیات کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرے کسی کے عاملین کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑیں گی آپ تمام لوگ اپنا خیال رکھیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کوئے اللہ جو ہے تمام عالم اسلام کے جتنے بھی مومنین مومنات مسلمین مسلمات تمام کی حفاظت فرمائے اور جتنے دکھ درد و مصیبت آفات بلعیات میں مختلع ہے تمام کو صفائے کاملہ و عجلہ آتا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا اللَّا الْبَلَاد السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتو خدا حافظ